آج ہم بات کریں گے نیو ٹراما سیریل دیوانگی ٹو کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹراما انڈسٹری میں دیوانگی ون نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے تھے تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں اور نیکس ویک میں دیوانگی ٹو کو اون ائر کیا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوانگی ون میں سب سے انٹرسنگ اس کا او ایس دی تھا جس نے بہت مقبولیت حاصل کی اور رینکنگ پر بھی نمبر ون رہا اگر آپ نے دیوانگی ون کا او ایس دی نہیں سنا تو ایک بار ضرور سنیں یقینا آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس ٹرامے میں دانش تیمون کو جنون کی حد تک ہبا بخاری کا دیوانہ دکھایا گیا تھا اس ٹرامے میں کئی ایسی باتیں دکھائی گئی تھی جو حقیقت سے بہت دور تھی جیسا کہ ایک امیر ترین شب جس کا سوسائٹی میں ایک مقام تھا ایک ورث تھی وہ ایک معمولی سی بس حسوس کے پیچھے دیوانہ تھا اس لڑکی نے یہ جاب چھوڑ کر شادی کر لی تھی اور دانش تیمون پھر بھی اس کو مہنگے مہنگے دوفے بھیجواتا رہا ہبا بخاری نے تنگ آ کر شہر ہی چھوڑ دیا لیکن دانش تیمون اس کے پیچھے دوسرے شہر تک پہنچ گیا تھا دیوان کی ون میں جو سب سے انٹرسنگ بات تھی کہ دانش تیمون ہبا بخاری کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس کے ہسپنڈ کو جاب بھی دے دی اور اتنا نوازہ کہ اس کے ہسپنڈ نے دانش تیمون کو کھانے پر مدو کیا ہبا بخاری شاکٹ ہو گئی تھی کہ یہ مجھ سے ملنے کے لیے اور میرے قریب ہونے کے لیے میرے شہر کو اس نے جاب بھی دی اور اب اس کے ذریعے میرے گھر پہنچ گیا ہے فائنلی اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ہبا بخاری دانش تیمون کو گولی مار کر ختم ہی کر دیتی ہے دیوان کی ٹو کی سٹوری کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ دیوان کی ٹو میں بھی دانش تیمون کو بہت زیادہ پاورفل دکھایا جائے گا اور ہبا بخاری کو بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور گلیمرس دکھانے کی کوشش کی جائے گی ہبا بخاری کو جس کا نام اس میں دعا رکھا گیا ہے ایک غریب بھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکی ہوگی اور وہ ایک کلپ میں ڈانسر ہوگی لیکن اس بات کا دانش تیمون کو علم نہیں ہوگا اور اس ڈرامے میں بھی وہ ہبا بخاری کا دیوانہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں بھی دیوان کی ون کی طرح بیس سینز دکھائے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈراما کتنی مقبولیت حاصل کرے گا اور لوگوں کی امیدوں پر کتنا اترے گا ہماری ویڈیوز پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں